اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خداوند قدوس تمام ممنین دا اس مجلس پاک وزٹو رایا قبول فرما رہے مولا بانی مجلس دا اتمام انتظام پور خلوص محبت اور عقیدت نالجڑا اتمام کردہ مالک اپنی بارگاچ قبول فرما رہے بیمارہ نو مولا سہت دے وے غریب بان دے گھروبہ دور کرے مکروزہ دے کردے ادا کرے بارویں آقا دا جلد ظہور ہوئے بیٹے کی کردہ پہ جڑیاں دعائیں دلہ میں چلہی بیٹھے ہو جو اللہ دے نزدیک اللہ دے رسول دے نزدیک شرن جائز ہیں میرا مالک سب دی حاجات کو بول فرما رہے میرا پتر ہو یا اوٹھ جا یا کسے بڑے نو صدا تے تو نہ چھیڑ نہ آواز میں ساریاں دعائیں مالک قبول فرماوے اللہم صلی اللہ محمد اموال محمد سلوات سارے پڑو مل کے پڑو اللہم صلی اللہ محمد اموال محمد میں نو پتہ ہے اس میکنو سمجھن واسطے بندیدہ تجربہ ہونا ضروری اگر اند مو نال لکھے شہدی رکھا شہدی رکھا اللہم صلی اللہم صلی اللہم بے نسلے بندیج اے ناہے بھی سلم بے نسلے بندیج وےو کوئی نہیں ہوندہ بے نسلے بندیج وہ کوئی نہیں ہندہ بے نسلہ وہ ہندہ ہے جن دی ماں مولی تے پہ اوپیاز ہوئے یعنی ایک بندہ شاہ نہیں ایس پینڈ چوٹ کے اگلے پینڈ شاہ بن جاوے ایک قوان ہے ہی نہیں اوٹھے جاتے اوان ملک بن جاوے جس بندے نو سکے پہو تے یقین نہیں ہو کسے نو فیدہ کی دے سکتا ہے اے ویو کافی ہے تے کتہ پنجابی دے بے نسلے بندے چھویو کوئی نہیں ہندہ تے ڈاچی دے دو دو چھویو کوئی نہیں ہندہ اے تجربہ کر لوے ہیں میں چونکہ پریکٹیکل تجربے کی تیوری نری تھیوری کتاب دی نہیں میرے تجربے نے اے ڈاچی دے دو دو لے کے کھیر پکا سکتے ہو گیاو پانی جا مدانی ہے ککھنے نہیں گلدہ بے نسلے بندے چھویو کوئی نہیں ہندہ تے ڈاچی دے دو دو چھویو کوئی نہیں ہندہ علیدہ منکرت فارم دی مرگی دو ماہ دا جاگے چھویو کوئی نہیں ہندہ اللہ تاڑی زندگی کریں بچہ نالا بات تشادروں سونا استقبال کی تے بنا علی دے پھرنا رب لبدا تیری یہاں سوچانے بادشاہ بندہیں ہیسی تینکی آخنایں بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جان دے تیری یہاں مکاریاں نوں ہاں او اکبر ہے او ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے تو انہوں دھگا کر لامنگات دھوکہ نہیں دے سکتا او کائنات بناونا لے او اکبر ہے تو بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جان دے تیری یہاں مکاریاں نوں دین حشر دے مارے گا مو تے انہ تیری یہاں عبادتاں ساریاں نوں دھکا ہونہ نہیں معاشر دے دین اندر تومی من جا لی دیاں سرداریاں نوں شربت قاتل بھی پی کے ٹور گیا ایوے خلی دی دیرے داریاں نوں آرہِ تکبیل آرہِ رسالہ آرہِ حیدر اللہ تاڑی زندگی کرے جیس عمر چھ میں آگیاں جیس ایج چھ پہنچ گیاں چالیس سال ہوگاں نوں مظلوم دی مداخانی کریں دیاں تے ہونہ میرے جیڑے محول چھ میں آگیاں انہ میری ذمہ داری بڑھ دیئے کہ میں اپنے پترانوں کو کوئی گال دا سا ہے اے صرف تو ہنو چیک کرنو آستے ربائیاں پڑھیاں بے تسی کنہ کو میں نوں سننا چاندے ہو تو بگارش ہے کہ آیس جس وقت میں زاکر بنیاں اس ویلے صرف علی دے شیعہ ہے صرف شیعانِ حیدرِ قرار ہے علی نوں اللہ دا ولی من دیا ہے رسول نوں آخری نبی من دیا ہے اللہ نوں وحد من دیا ہے شریک آڑا نہیں من دیا نہ ہی لتاں لٹکاں ونالا اللہ من دیا انہاں انکار کیتا ہے بے تسیerہ جہنم پکار پکار کے کوئی گی مالک میری گرمی مٹھی نہیں ہوئی میرا سیک مٹھا نہیں ہویا اللہ یک گناں گارانو سٹے گا جہنم موڑ کوئی گی مالک میری گرمی مٹھی نہیں ہوئی اللہ اچھا سجی لات رہت دیس اچھا ٹھیک ہے عواز تو جاری اللہ کے ویر سجی ویسل گٹا میرا پتر تینو رسول دا نائی اللہ کے ویر سجی لات رکھ دے سی ساڑھے اس لئے بزرگ علماء بزرگ زاکر وہ ایک گلان دے آئے کہ جیڑا اللہ جہنم میں چلتاں لٹکاوے وہ ساڑھا شیعان دا اللہ نہیں ساڑھا اللہ ہوئے جیڑا بے مثل تے بے مثال ہے تے ساڑھا اللہ ہوئے جیڑا وجود تو پاک ہے اللہ سمجھائیے اے اللہ دی مرضی ہے کہ وہ آکھے علی دیاں اکھا این اللہ ہیں میری آئن اے اللہ دی مرضی ہے کہ وہ آکھے علی دا چیرہ میرا چیرہ ہے وجوہ اللہ ہے وہ آکھے علی دے ہاتھ میرے ہاتھ نے وہ یدلہ ہے وہ علی دے کان میرے کان نے این اللہ ہے علی پورے دا پورا نفس اللہ ہے اللہ دا نفس ہے اے اللہ دی مرضیے کو اکھے اندھی آنکھاں بھی میریاں اندھا نفس بھی میرا ہے اندھا چیرہ بھی میرا ہے اللہ ہے تو اے اللہ نے لکب دیتے ہیں بلکہ اے تا علی ہے نا علی دی تلوار نو اللہ کیا سیف اللہ ہے اے اللہ دی تلوار ہے اے اللہ دی حکمتیں عملی ہے کہ علی تلوار چلاوڑنی ہے علی لڑنا ہے میری رضا نال جتھے لڑنا ہے میرے دشمل نال لڑنا ہے تو کوئی اے علی نولامہ نہ دے کہ علی بندے مارے نے ہر کوئی آکھے ہاتھ بھی اللہ دیا ہے تلوار بھی اللہ دیا ہے مارنالا بھی اللہ اے عزت دیتی اللہ نے علی نو اسی جیڑے علی دے مرید ہیں علی دے شیعہ ہیں اسی صرف علی نو اللہ دا ولی مننے نبی نو نبیان دا سردار مننے آخر زمان نبی مننے اللہ نو وحد مننے لطا لٹکاونالا بیٹے اللہ اسی نہیں مننے نا او سادہ اللہ ہے تے نا اسی مندے ہیں توجہ ہے صرف اتنا میں دسنا ہے آج کال مارکیٹ اچھ بڑے بڑے ذاکر آگئے ہیں تے مارکیٹ دے اچھ بڑے بڑے بندے آگئے ہیں مولوی آگئے ہیں ٹوپیاں لے تے او کوئی کج پیالی نو آدھا ہے کوئی کج پیالی نو آدھا ہے کوئی آدھا ہے جلی لگدہ ہے کوئی آدھا ہے اللہ لگدہ ہے کوئی آدھا ہے سجدہ کرتے اللہ لگدہ ہے رکو کرتے سجول توجہ ہے یہ شعری ہے شعری کوئی حرف آخر نہیں توجہ ہے نا تو لہٰذا تو اڈاقیدہ یہ ہونا چاہیدہ ہے کہ اللہ ہے علی علی ہے اہلِ بیت اہلِ بیت ہے یہ تو اڈاقیدہ ہونا چاہیدہ ہے میں ویسے تو انہوں مثال دے دینا جیدے میرے بیٹھے بیٹھے ہو یہ چونکہ جدت آگی یہ زمانے دے بچے کہ بچیاں بچے کافی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سی ہی آخر پریمری دا میڈل دا امتحان دیتا ہونا ہے میں بھی دیتے ہیں میں بھی کمرہ امتحان چاہ بیٹھا اس ویلے ستر اسی بچے دے اتے نگران ہیک کندہ نگران ہیک کندہ اسی پھر بھی بوٹیاں لہا کے جرابان جپاہ لہن دے بھی نگران دا چیر آئی درود روے گا یا چاہ دے لالچ لگے گا اسی ویخ لماں گے نکل کار لماں گے تے یا اگے جیڑا کو لائک بچہ بیٹھا ہونا تے پچھلے لائک نے ان دی نکل کرنی توجہ ہے کرنی نا تے پھر جی اگر نگران دا درود روی ہیک دا ہندہ سی بابا جی کہ یہ نگران ماں تا کمرہ امتحان چو کٹ دے وے ساڑنوں اسی تعلیم حاصل نہ کر سکیے سا انو خارج نہ کر دے وے وہ درود روی ہندہ سی تے جی اگر نگران خود دیا کھے بھی جیڑا تو اڑا پیپر آیا ہے اینا پیپران دے سوال سارے ہندہ حل میرے کو لائے اے تسی لیلو تے نو ویخ کے پیپر حل کر لو لکھ لو تسی میں نو دس سونا سارے اس بنگالی برکے دے برکی دے علاقے دے ہڈیارے دے لوگ دس سو بھی جیڑا نگران خود دے دے وے بوٹی بھی انو ویخ کے تسی نکل کر دے جاؤ کوئی بچہ فیل ہو سکتے کیوں بیٹے ہو سکتے نہیں تے بھاس توانو انہی مثال چا دے نا دیل دی ڈیاری تے نوٹ کر لو کسے مولوی دے مگر نہیں لگنا کسے زاکر دے مگر نہیں لگنا اللہ نے اپنے نور نالو پانچ بارہ چودہ نو خلق کر کے بشریت دا لباس پوا کے تو آڈے چھ گال دیتا ہے کے نا دی نکل کر دے جاؤ پول سرات لنگ دے جاؤ اللہ نعرہِ نسان یا رسول اللہ نعرہِ حال یا عائلہ انہوں نے سمجھ لگی ہے علی اگر نماز پڑی ہے تے کوئی اللہ ہے جنہوں سعیدہ کے تاثر علی اگر زکاة دیتی ہے رکووٹ تے تو انہوں زکاة دینی چاہی دی اگر علی روزے رکھے نے تے پھر تو انہوں رکھنے چاہی دی ولیت نو مون آل نہیں اکھی دا لڑی دا نہیں اپنے اتے نفس کری دا ہے جو وہاں ہے ولیتیاں بندے ولیتی کلوان دے چینہ دا بننو تا تیار ہی کوئی نہیں نا دیسی بننو تیار ہے ولیتیاں ولیت ولیت با مطلب کی ہے ولیت دا مطلب ہے جیس علی دی حکمرانی مننی ہے جیس علی دا تسی اندھی سرداری مننی ہے انہوں آقا مننے ہیں انہوں اپنا لیڈر مننے ہیں اپنا رہبر مننے ہیں انہوں دیاں گلہ میں آ دے اتے نفس کرنی ہیں پوسنل جیڑا علی دے کہنے تے چار کاک داڑی دے نہیں رکھ دا انہیں ولیت بننی کی ہے کوئی گال دی سمجھائی کوئی نہیں آسانی پیدا کیتی ہے اتنے پروفیسر نے نبیان دی شکلج آئمان دی شکلج جنہ نے تو انہوں ہدایت دے رستے دیتے تو انہوں ہچائی اور برائی دسی انہوں تسی کلی اختیار رکھ دے ہو رستے دو انہوں دس دیتے نے نبیان نے بھی رسول نے بھی میں بلکل اس آقویچ نہیں ہا رسول نے تریٹھ سال دی زندگی گزاری تریٹھ سال دے وچ چالی سال ہوں دا صرف مشرکان تے کافران چے بین اٹھنے چالی سال میں سپیکر چے گال کر رہے ہیں لوک تے بیٹھ کچھ نہیں کر رہے ہیں میرا بیٹا تو سی اپنے اپنے پسندیدہ مولوی کو لو پوچھ لے ہوئے ہیں زہری زندگی ان دی ہے تریٹھ سال تے چالی سال ہوں نے صرف اے اکھے بھی میں بیرنہ کی میں ہیں میں بیرنہ کی میں ہیں میں لوگانہ گلنہ کی میں کرنیاں نے اپنا کردار پیش کی طے کافران دے سامنے مشرکان دے سامنے آمنہ دے لال جس لے کردار پیش کی طے نا تو اس لے مشرکانوں بد پرستانوں آتش پرستانوں سورج پرستانوں اے مجبوروں کے بابا جی کہنا پہ گیا کہ آمنہ دے لال ہسی من گئے ہیں تیرے تو وڈہ صدیق ہی کوئی نہیں تیرے تو وڈہ امین ہی کوئی نہیں دیانت دار بھی تو ہیں خوش خلاق بھی تو ہیں صدیق بھی تو ہیں دادی قسم رسول فرمایا کہ ایس پاڑی دے پچھے بھائیں آنکھا فوج ہے تو آڈے دے حملہ کروے تو تسیب من جاسو انہاں کہا جی بالکل من جاسو ابو جہل آکھا جی رسول آکھا بھی اگر پاڑی دے چڑھتے تو تسیب اکھو فوج نہ ہوئے پھر تسیب کی کب ہوگے ابو جہل جڑا ہے نا جہلاندہ ڈائیڈی جہلاندہ پاپا جہلاندہ ابو انہیں آکھا جی میں پاڑی تے چڑھتے ویکھانا تے فوج نہ ہوئے تے میں آکھا گا میری آکھاندہ قصور تیرے فرمان ہے تے شاک کوئی دے دلدی سمجھائیے جس لئے کردار من گئے نا اے بوت پرست کافر کردار من گئے اس لئے اللہ خیبی ہونے نا سارے نو جمع کر ہونے نا نو کٹھا کر ہونے اعلان کر بھئی میں اللہ دے طرف ہوں ہدایت لہتے آیاں تے میں نبی آنکھ وہ بندیاں نو کٹھا کیتا جس لئے بندے سارے کٹھے ہوئے عرب سٹیٹ دے بندیاں نو کھاونے دا بڑا شاو کا کتاباں چے لکھیا ہویا ہے بھی انہ نے کوئی شہ چھڑی نہیں جنگاں باہر کا میں مردوس دا تا نہیں بھی کیڑیاں کیڑیاں شاہی کھان دے آئے باہر الجیڈی شاہی آن دے ہی رگڑ جان دے کھاونے دے شکینہ ہے رسول دعوت دیتی بھی میں پکایا ہے کوئی لنگر پانی تے آو کٹھے ہو وہ میں توڑے نال کو گال کرنی ہے انہ نے چنگا چوسہ کھا لیا چنگا چوسہ کھا لیا تے رسول فرمایا بھی انہوں میں تھوڑی جی مجلس پڑھنی چاننا تو انہوں کو میں ربائی سناواں کو کسیدہ سناواں یعنی اس اللہ دی تریف دساں اپنا دساں بھی میں نبی ہیں او سارے عرب آلے جیڈے نے لنگ گیٹ گئے انہوں نے کہا لاؤ جیے انہوں نے ہدایت کرنا آگے انہوں نے صدیق امین تس ایمان لئے انہوں نے ہدایتہ میں شروع ہو گئی ہیں جب انہوں نے تکلیف تھا انہوں نے ہونی نہیں سینا جیڈیاں جیڈیاں ہدایتہ نبی نے منع کرنی آسا انہوں نے تکلیف تھا ہونی نہیں آئی نا او جناب گیٹ لنگ گئے سمجھان دی پیئے گیٹ لنگ گئے بھئی میں ایتھے دجھے تجھے سال دا آنا ایک سال میں پچھلے سال نہیں آیا مجبوری ہائی ایتھ سال میں نوں مجبور کی تا گئے تو میں حاضر ہو گیا اچھا تس ہی میرے اپنے ہو سارے بیٹے ہو میں تو اڑا میمان بھی ہیں سید بھی ہیں امام حسیندہ ذاکر بھی ہیں تین میریاں ڈگرییاں تو اڑا نال اٹیچ تو سارے اپنے جی میں جیڈا پیغام دے رہے ہیں یقیناً تس ہی دل دی دیری تے نوٹ کر لوگے اور انشاءاللہ ہوں دے چھو کوئی دو بندے ہی عمل کر لیا تے میرے واسطے رستہ صاف ہو جائے گا گزارش ہی ہے کہ او جس لئے تے سارے ذاکر پڑھن تے تس ہی علاقے آلے سارے اونا نو سنو میرے پتر کو واہ واہ بھی کرو تے نارے بھی مارو یا الان ہندہ جاوے بھی ہون تو آٹے سامنے بس ہیر پور اللہ پڑھوے تے تس ہی گیٹ لانگ جاؤ تے میں نو جس بندے نے ملانگ دی دا سفارش کرنی ہے میں اونا نو آگنا ہے تو آٹا علاقہ جا دے میں نو سنو دا ہی نہیں تے میں نو پساندی نہیں کر دا تے میں نو اتھے پڑھن دی لوڑ کےڑی ہے اس ویلے پھر تو علاقے دے میرے دوست جیڑے نے یا منہ نالے جیڑے میرے ہیں او کمن گے یارے انہوں ہی سنیا کرو اے ویزا کر جے بیٹھا کرو انہوں دے اگے بیٹھا کرو سنیا کرو پھر شاید تس ہی ہونا دی مان جاؤ تے سن لو رسول دی گال جس لے بندیاں نہیں نہ سنی تے آمنا دے لال نے کسے بندیاں کے شکایت نہیں کیتی چاچے ابو طالب کل گیا ہے علی دے بابے کل گیا چاچا میں نے کھانا میں کھوایا ہے لنگر بھی کھوایا ہے تے اے میری گال نہیں سن دے میری مجلس نہیں سن دے حضرت ابو طالب نے بیٹھے آدے کاد تو ہی وڈی ڈاںگ پھاڑ لائی او نے اکا یہ ناں ہون دعوت دے جس لے انہوں دعوت دے تینات سارے کھان پیمن آگئے اس ویلے گیٹ وے چاہیدہ بابا بے گیا ڈاںگ آتھ وے چاہیدہ میرا پتر راج کے انہوں نے اپنی توہیدہ بھی تارف کروا اپنا بھی تارف کروا مینہ دا موں سے آلنائے بار قدم گیڑا رکھ دائیں حضور انہوں نے بہتا ہے آشمیاں تو ڈردے بیا ہے ہاں جی ممولی بات نہیں آئی اہمیں مولویاں نے آیا کہ سلام ان پرنا جن کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا سلام ان پرنا جن کے گھر بستر تھا نہ بچانا تھا پیرا نوصلوں گریب گھر دیتا نہیں حالانکہ جس رسول دے پیو دے ناں تے سو گھٹھ زبا ہویا ہوئے تے ہویا بھی ایک رنگ دا ہوئے وہ گریب گھر ہے ہوئے اللہ دے بندے ہو کوئی سیانے بنو اے ہو جی یہ تریفہ کر دے ہو بھی پیرا نوصلوں آکھا جب یہ مانگتا ہی آئے توجہ ہے نہیں رسول نے فرمایا کہ میری میرا بچپنا تو آڑے ویچ گزرے ہے میری جوانی تو آڑے ویچ گزری ہے میں تو آڑے کل وقت گزارے ہے میں زندگی گزاری ہے میں تو آڑے نال گل کی تھی ہے کرنی ہے اس واسطے کے تُسی میں نے صدیقی من دیو تُسی میں نے امینی من دیو تے میں تو انہوں دس ہوں بھی میں عام بندہ نہیں جے میں اللہ دی طرفوں ہدایت لہتے آیا میں ہوں دا نبی ہوں اگر پہلے رسول آکھا ہوئے بھئی سارے جیڑے تُسی بیٹھے ہو وضو کر کے مسلطے آؤ میں شیعہ قوم دا مجرم میرا گریبان تو آڑا ہاتھ نبی نے کسے نو نہیں آکھا بھی وضو کر کے مسلطے آؤ تے سجدہ اللہ نو کرو نبی پہلے سوسائٹی ٹھیک کیتی نبی نے آکھا ہے بھی جیڑی پیو دے نکاوے چنا تیری مترہی ماں او تیرا پیو اگر مر جاوے تیو تیری ماں ہی ہیں اندھے نال نکا حرام ہی تیندہ مطلب ہے لوگ مترہیاں ماں نال کر دیا ہے تاہم نہ کیتا رسول فرمایا جیڑی شراب پین دے شراب دا پینہ حرام ہے جیڑا جوٹ بول دے جوٹ دا بولن حرام ہے جیڑا کسے غریب دا حق کھان دے کاک کھانا حرام ہے یتیم دا حق کھانا حرام ہے کہن نو قتل کرنا حرام ہے جیڑیاں دھیاں زندہ دفن کردن دے انہ دا جرم کی اندھے انہ دھیاں نو زندہ دفن کردن دے انہوں دفن کرنا زندہ دفن کرنا فعل حرام ہے میرا اللہ منع کر دے میں رسول بھی منع کر رہاں دییاں دی عزت کرو دییاں دی اترام کرو مجلس تا رسول بڑی پڑی اگر ان تسی نہ اس نو قبول کرو تو علیہ دا بات ہے مجلس نبی بڑی پڑی انہیں پبلک دے وچوں سارے نہیں بھی ایمان لے آن دے تک کچھ ایمان لے آئے جس لئے کچھ ایمان لے آئے تو انہاں آپس چھ سلا کیتی آپس چھ مشورہ کیتا انہاں کیا بھی بندے ایسی چنگے نہیں آئے لیکن رسول دی وجہ تو ایسی چنگے ہو گئے ہیں ختم قرآن دا ثواب نارا ہے بندے ایسی ٹھیک نہیں آئے مگر انہیں سانو جڑی ہدایت دیتی ہے او دی اندے نال چنگے ہو گئے ہیں اسی دھیاں جم دھیاں زندہ دفن کر دین دیا ہے دھیاں دھیاں سس کیاں دھیاں آوازان ساڑھے کنہ چومیں آ رہی ہیں شراب اسی ڈرامہ موئی پین دیا ہے جھوٹ اسی رکھ کے مار دیا ہے یتیمہ دا حق کھول لین دیا ہے بلا وجہ سی بے گناہ بندیاں نو قتل کر دیا ہے انہیں سانو سمجھائے سانو حدایت آگئے تو انہیں مجلسہ چنگیاں پڑی ہیں انہیں خطاب چنگا کیتے ہیں آپاں رالکے انہوں کوئی فیس دے ہوئے کوئی عجرت دے ہوئے اس خطاب دی کوئی عجرت دے ہوئے کوئی فیس دے ہوئے بیٹے پریشان نہیں ہونا بندیاں دا فرق شروع تو ہیں ایک امیر بند ہے ایک میڈل کلاس ہے ایک بالکل غریب ہے توجہ ہے نا تو ایک جڑا امیر سی انہیں سونا چاہ لیا جڑا میڈل کلاس سی انہیں چاندی چاہ لی تو ایک بالکل باوجی غریب سی انہیں کہا دل تمامی رکھنا امنا دلال نے میں انہوں میں ہی عدیت کیتی ہے میں میں کچھ دینا تھا ہے پر میں امیر نہیں ہا انہیں پائیا جاؤں چاہ لے میں ٹاکل آؤں ہاں قرآن سنا رہا تو انہوں پنجابی ویچ توجہ ہے جی اچھا انہیں میرا بھی دی لے ہے محبت مہنو میں ہے میں بھی کچھ دینا ہے لیکن میرے کول کچھ نہیں میں گریب آنچ پائیا جاؤں چاہ لے تیرے تھے میرے نبی کو لاکے سلام علیکہ سلام رسول پوچھا کی میں آیا ہو تسی سانو حدیت دیتی ہے تسی مجلسہ پڑیاں تسی خطاب کیتے ہیں اسی بندے گندے آئے تیری وجہ تو چنگے ہو گئے ہیں اسی قاتل ہے دھیان جمدھیان دفن کر دیندے ہیں ہون دھیانوں اسی پیار کرنے ہیں حیاء کرنے ہیں شراب اسی چھٹ دیتی ہے جھوٹ اسی چھٹ دیتا ہے کہیں دا حق کھانا چھٹ دیتا ہے اسی تیری بات تے عمل کیتے ہیں اسی تین کو عجرت دینی چاہنے ہیں میرا خیال ہے نبی آکھے ہونا ہے ابھی میں کو بصیر پردہ ذاکرہ یا میں بھیرے چھو آیاں یا میں نوتک چھو آیاں میں اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آیاں میں رحمت العالمینہ میں اتنے تک ہونٹ نہیں ہلائندہ جدو تک میں انہوں آڈر نہ کریں بیٹے سمجھا رہی ہے میری بات دی میں محنت ساری تو آڈے واسطے کی تھی ہے کہ میری قوم دے بچے سمجھا رہیں تے جیڑا کم ہو رہے ہیں ساڈی شیعت ویچ کوئی نسیری بن گیا ہے کوئی غالی بن گیا ہے کوئی مکسر بن گیا ہے تسی علی دے شیعہ بنو انہوں چھڑو مکسر بھی جنمی جے مکسر بھی لانتی جے تے علی نو اللہ کھنالا بھی جنمی جے تو بھی لانتی جے میری قلد سمجھایئے اچھا اونا نے آکھے جی ایسی عجرت دینی چاہنے ہیں فیس دینی چاہنے ہیں جیڑا تسی خطاب کیتا ہے نبی آکھے ہمیں مہت ہوں دے حکم تو بغیر ہونٹ کدے نہیں ہلائے اوہ آڈر کرے تھے میں بولنا انہیں ہمیں سونے آلے آکھے جی پچھو پھر اساں تک کچھ دینے ہیں رسول ڈریکٹ ڈیلنگ تے اپنے آئے اکبر دینال رابطہ کیتا مالک اے بندے میں نو مجلسہ پڑھن دے خطاب کرن دی عجرت دین دین اللہ کیا میرا محبوب میں تینا نو مو ہی نہیں لانا بندیاں دی یقات ویکھو بھئی بندیاں نو اللہ تا مو ہی نہیں لانا اللہ نے تا گالی نہیں کیتی توجہ ہے تیری امت ہے تیری امت جانے میں تینا نو گال نہیں کرنے مالک پھر میں تیری آڈر نالی کرنی جو حکم دیس ہو اللہ کیا ہاں ایک گال ہے بندے چھوٹے نے بندے چھوٹے نے انہا دا ذہن چھوٹا ہے انہا دا ذرف چھوٹا ہے ہائے میرے اللہ بندے چھوٹے نے انہا دا ذہن چھوٹا ہے انہا دا ذرف چھوٹا ہے میرا محبوب تو نبیان دا سردار ہے تیرے تو وڈہ ہی کوئی نہیں میں ہاں ہی اکبر میرے تو وڈہ بھی کوئی نہیں آپا دو میں وڈے رال کے انہا چھوٹے ہواستے کام میں ہو جا کریے سونا دیونالا فخر محسوس نہ کرے جاؤں دیونالا شرمندگی محسوس نہ کرے اِنَّا نُوَاخْ کُلَّ اسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنِ اللَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا مَئِ عَجْرِ رِسَالَتِ کُجھ نہیں مَنگدہ صرف میرے قریبیاں نال محبت کرو چاک لگیا چاک لگیا قرآن دا فیصل ہے اگے محبت جنیں کرنی ہیں جیویں کرنی ہیں جن نہیں کرنی وہ ان دیتے چھاڑ دیتے کسے بھولچنا رویہ ایسی ازار علا اگر ذاکر منگوا ہوگے تو سواب ہوننا ہے پانچ سو علا اگر کوئی ذکر کرنے علا بولاؤ گے تو سواب ہوننا ہے جلے قرآن چاہاں اللہ نے ٹاک لہا دیتا ہے ابھی موعدت منگی ہے قریبیاں دی قریبیاں دی تے میں سیدہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دا پندروین صدی ویچ پیر آگے میں خاکیاں گناہگاراں دنیا داراں سیدہ تے میرے کوئی علم ہے میں نو تسی کوئی نار دس ہو میں دس سال پیشاوی ہوں دیا حرکتان دس دے مانگا تے دس سال آگاں بھی دس دے مانگا ابھی اندر نلکی ہونا ہے میرے کوئی علم ہے وہ امام صادق دا علم ہے وہ جمع تفریق وہ علم ہے وہ میں حاصل کیتا ہے تو انہوں نہیں پتا تے میں نو پتا ہے خاکی آدمی نو تے جنہیں کائنات خلق کیتی ہے جس اللہ نے کائنات بنائی ہے انہوں پتا نہیں ہے ابھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون وچ کوئی ہے خوش مولوی ہونے نے جنہ آخنا ہے بھی قریبی حضورد صحابی ہیں قریبی حضوردیاں بیویاں ام المومنین ہیں نہیں اللہ پھر ٹاکلا آ دیتا انہیں پانچ ہستیاں نو کٹھا کر کے چادر دے تھا لے اصول تا یہ ہے نا کہ جیڑا تو آڈے چو وڈہ ہوئے تو آڈے بچے بیٹھے ہونا آوان آلے بندے نو تارف کروانا پاوے تے پہلے وڈے تو ہوئے گا نا بھی اے جناب فلام بندہ جے اے اندھا وڈہ بیٹا جے اے اندھا چھوٹا بیٹا جے توجہ ہے تے اے وڈے بیٹے دے پتر جے پترے جے اے میں تارف ہند ہے نا جس لئے چادر دے تھلے پانچ ہستیاں کٹھی ہوں یعنی نا تے سماوی مخلوق نیاک ہے بھی یہ کیڑیاں ہستیاں نے اللہ نے حضور تو تارف نہیں کروایا ہم فاطمہ فاطمہ تو تارف کروایا اے فاطمہ ہے اے اندھا بابا محمد ہے اے اندھا شہر علی ہے اے دو اندھے پترن اللہ ٹاکلا دیتا ہے زہرہ دے رشتہ دار حضور دے قریبی ہیں محمد دے رشتہ دار قریبی ہیں آئے 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 نہیں کامتا میں دویں کردہ پیا مولوی آلا بھی فیس میں دوری ملنی چاہی دی ہاں توجہ ہے نا مولوی آلا کامتا میں تے موڑ کسیدیا آلا کامتا میں وہ میں ویسے چھڑدہ نہیں پیا کسیدیا آلا کامتا دو میں کام ٹھیک ہے کوئی گللہ دا چھوکی ہے تے گللہ سنے تے کوئی کسیدیا دا چھوکی ہے تے کسیدیا سنے اے قریبیاں نال مودد کرو اللہ موددہ فیل کرو با اے دا کی طریقہ ہے میں نے کوئی بند آکھ ہے مشتاق شاہ جی تُسی ساڑھے کل بڑے عرصے دے پڑن لگ گئے ہو بھنگالی محرم پڑے نے اے سی سارے عوان تاڑے نال بڑا پیار کرنے بڑی محبت کرنے تے میں لا مالا جواب دینا ہے بھائی تُسی پیار کر دے ہو تو میں ہی تو اڑے نال پیار کرنے میں نے کوئی کہوے ملنگ کہوے بانی کہوے شاہ جی تیرے نال سنو پیار ہے میں کہا مانگا جی میں نے تو اڑے نال پیار ہے لیکن یہ پیار محبت ہے دو پاس سے ہوں چوپ کر گئے ہو بھائی بانی تے ذاکر دی محبت دی اوقات کی ہے ذاکر نو بانی سدے تے ذاکر آ جاوے محبت بار قرار ترن لگیاں ذاکر نو دی مرضی دے مطابق جیب گرم ہوئے ذاکر دی محبت ٹھیک جے بانی سدے تے ذاکر نہ آوے بانی دی محبت پینچر تے جے ذاکر ٹرے تے بانی تھوڑے پیسے دے ہوئے ذاکر دی محبت پینچر اللہ نے مودت منگی ہے او نہ کہے اگلا گھر لفٹ کراوے تے باوے نہ کراوے چونکھٹ تو مت تھا ہی نہ چاہو اکھو اور ابوہ ہی کوئی نجاویے کے ڈے پاس اہلِ بیت دی محبت دا اظہار کیے خدا اظہارے ہیں گھر دی روٹی پکے دھیانو لے کے بے جا پترانو لے کے بے جا درود پڑا کچھ نہ آندا ہوئی تے کوری یا خیائلی تیری عظمت نو سلام ہے تیری کیا شان ہے تے کوئی مسائب دا دوڑا باند تریخ دی گل نہ آن دی ہوئی تے اک وریا خسین تیرا گھوڑے تو لانا سانو نہیں بھلدا تو ہڈی محبت تو ہڈی ازاداری بطول بھی راضی رسول بھی راضی خدا بھی راضی پوج پوے ہو تے ایمیں کر لو نہ پوجو تو پھر جیڑا غریب کراوے انو تانا نہ مارا کرو بجاہ ڈالا صدیانہ کدے لالیاں ڈالا صدیانہ کدے نہیں پھر اشتہار پڑھ کے نہ آیا کرو صرف ذکر سن کے آیا بطول دے پتران دے پھوڑیے بس ہاں پرسہ دے ون جانے تاکہ ساڑے تے زہرہ راضی ہو جاوے ساڑے تے حسن حسین راضی ہو جاوے ساڑے تے رسول راضی ہو جاوے انما الامال و بنیات عملان دے دار و مدار نیجتاں تھے جیڑا پسندی دے ذاکر انو سنن آوے گا انو ذاکر دے چاہ سا جاوے گی ذکر دا ثواب نہیں ملے گا جیڑا نیت گھروں لکار کےٹرے جو میں بطول دے پتران دے صفحے ماتم تے جا رہے ہیں اس دا ساں تک پیدل چلن تک قدمہ تک جیڑا ثواب ہون دا میں صحاب نہیں کر سکتا خداون دے عالم معرفت آل محمد نصیب فرماوے اور توانو اس بات عمل کرن رضی اللہ توفیق عطا فرماوے صلوات باوازِ بلاند پڑو ہون میں قصیدہ پڑھوں بیٹھو ہے اجازت پڑھا جی صلوات پڑھو باوازِ بلاند پڑھو میں پڑھے آئے دوسرا سنے آئے اور یقیناً تو آڑے بچوں کسے روایت بھی پڑھی ہو نہیں ایمان دے دسویں درجے تھے فائض ہے حضرتِ سلمان بیٹے زاکر نے کہا دیتا ہے پتہ نہیں کس بیوکوف نے کیا ہے سوچنالا شیطان ہے مننالا سلمان ہے وہ قوم نے سوچ دا پرزہ ہی کٹ کے نالی چساٹ دیتا ہے سوچنالے پاسے نہیں جان دے ہر بندہ سلمان بنن دے چکرانج پیردہ ہے اللہ دے بندے ہو سلمان نہیں بن سکے ابو ذر نہیں بن سکے ابو ذر ایک درجہ تھلے رہ گیا رسولہ کہے اللہ دی زمین ہوتے آسمان دے تھلے سانوں کٹ کے ابو ذر تو وڈا سچا کوئی نہیں سلمان نو کیا کہ مننالا بیت سلمان ساڑی اہلِ بیت ہے توجہ ہے نا جی دسویں درجے تھے فائض ہے سلمان کوڑوں پچھے ابو ذر نامیں درجے آلے کتھوں آ رہے ہیں انہیں مسیطوں کون بیٹھے ہیں انہیں ایک تز نبیان دا سردار بیٹھا ہے آمنہ دا لال بیٹھا ہے ایک کو ہستی ہے جنہوں میں نہیں جانا دا تو جو ہے میں نہیں جانا دا ابو ذر نے آکے ویکھا ایک پاسے توڑا مرشد رحمت العالمین درجے پاسے توڑا مرشد علی علی علیہ السلام مشکل کشا زہرہ دا شہر نبی دا دما دا حسنین دا بابا ابو ذر ویکھا ہوسا کہے مولا اے سلمان نو تساں کیا ہے منہ علی البہت بھی ایک توڑ میں پوچھے چوک دے ویچھے توڑا دس سوالی دا دا میں جانا دا ہی نہیں انہار ویلے تسی پیر دے نال رنے تے نال رمنا لے بھی اسی آکھے جو اسی علی نو نہیں جانا دے تے کہ دی غلط گالے توجہ ہے نا تے رسول فرمایا ابو ذر انہو ٹھٹھا مزاک نہ سمجھ اے سلمان تے رنال کوئی مزاک نہیں کیتا سلمان آکے ابو ذر انہو دستو علی نو کیوں نہیں جانا دا سلمان واپس آکے آکے آدھا یا رسول اللہ اسے مسجد دے ویچ خطبہ دین دے ہویا میں توڑی زبان نہیں سنے تُساں فرمایا یا علیہ جو میں تینو میں محمد میرا اللہ جان دے تینو جان دے کوئی نہیں میں کی میں جانا نہ محمد آنا اللہ ان پر ان دے گا اللہ بصیر پورا اللہ تر پیٹے بلٹاک کرن دا دی ہے پنچائت کرن دا دی ہے جیس دس میں درجے علی نو نہیں پتا لگیا جو علی کاؤن ہے تے جان جو منگن علی کاؤن انہو کی میں پتا لگیا جو علی اللہ ہے کیوں لوگا انہو خراب کر رہے جے کیوں جو حنم دا بالن بنا رہے اہلِ بیت نے سجدے کر کر کے سجدے کر کر کے ان دی توحید منوائیے تے ہون ممبر تے آن ون علی بیڑا گھرک نہ کرے کاؤن دا اللہ واسطے اہلِ بیت اہلِ بیت نے اللہ اللہ ہے اللہ فخر محسوس کر دا ہے کہ میں انہو خالے کا تے جیڑا علی دے اختیارات وچ بگاوت کر دا ہے ان دے تو وڈا مکسر تے لانتی کیڑا ہے علی مردہ زندے کرے تے علی دی کر سکتے علی سورج واپس کرے کر سکتے کبران دے وچو مردے اٹھاوے اٹھا سکتے چھوک کر گئے ہو اللہ نے علی نے اختیار دیتے ہوئے عمران خانے دیتے سلوات پڑھو باوات عمران خانے دیتے ہو اے وہ کارنام جگ میں دکھایا حسین نے میں کل توں اے اردو سنے شروع کی تاک سیدھا راتی بھی پڑھے ہے میں قد زندگی چھو اردو نہیں پڑھا چونکہ ساڑا لے جا اردو نہیں اسی اکاڑے آلے آپس پیار مو بدیاں گلان کر دے پہو یہ گوانڈی ہے سامنے دن لڑ دے پہن تیو ساڑا لے جا یہ ہو جائے وٹوان دا علاقہ ہے تو اس واسطے میں اردو دے نیڑے ہی نہیں گیا میں ابھی یہی ممی ڈیڈی دا کام ہے بھی زاکر نال پنجابی دے کسیدے پڑھی جائیں دے نال اردو چھو بول دے میرے بھائی کیا کر رہا ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہے ہیں بھائی آپ زندہ بات بہی ہے اوہ تنو زاکری دے اوہ تنو اردو بولی میں ساڑنو تا آن دی کوئی نہیں تیو مہنو بے سے بندے آکھا بھی شاہ جی جی میں ان تاڑی سروس ہو گئی ہے تیو تسی بالزا کرتا ہے نہیں تیو پنجابی نو چھاڑ گے کوئی اردو آلے پاس سے بیا اوہ میں کال دا شروع کیتا ہے اردو دعا کرو بھی میں پورا لیل ہوا توہ جو ہے وہ ڈھکو صاحب نو طالب جو رہی سنن آ گیا نا ڈھکو صاحب پڑھ دے پہ وہ زندگی ڈھکو نے بھی کہا دے زندگی چھو اردو نہیں بولے تیو ڈھکو صاحبہ کیا باس میں ہون اینہ لمحہ نہیں پڑھ دا ہون ایلیڈے وڈے علام میں آ گئین میرے بعد و خطاب فرمیسن تیو طالب جو رہی سنن روم نے کہا جی میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں وہ کراچی دا عالم سی اردو سپیکنگ سی میں آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں تیو احتجناب دی مور ذرا نوازی ہوئی نا وہ اردو بھی بولی ہے تو بھی سرائی کی جا تو لہٰذا لہجہ جڑا ہوندہ ہے وہ ساڑا چونکہ اردو نہیں میں کوشش کرنا تے اس قصیدے تو اگے بھی میں پھر اردو دے پڑھا وہ کارنام جگے میں دکھایا حسین نے 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 وعدہ کیا کسی نے نبھایا حسین نے بہت مربانی وعدہ کیا کسی نے نبھایا حسین نے وہ کارنام جگے میں دکھایا حسین نے حسین نے حسین نے اچلدہ جاسی دکھایا نبھایا اے جڑا ہے ہم وزن لفظ تبدیل ہوندہ جاسی جڑے شہرانہ میں زائدے لوگ بیٹھے ہو تعرف کرواما جو حسین کون ہے نانا رسول اسے کا مادے بطول ہے نانا رسول اسے کا مادے بطول ہے فرزند مرتضی کا نوازہ رسول سرے کٹ گیا مگر نہ جھکایا حسین نے نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول نانا رسول یہ آئی لی آئی لی شیرو چنگا ہوندہ ہے بھائی جان جڑا اپنی تشریح آپ کر دے ہوئے تے مومن خاص کر کے برکے دے بھنگالی دے ہڈارے دے آوان برادری دوسری برادری اے مومنو چنگے ہوں دیں جڑے زاکر کل تکلیف نہ کراؤں آپ موقع دے پہنچ جاؤں ہیں میں ڈائریک شہر پڑھتا پہاں وزن تو صاحب کرنا ہے نامو نشاں کفر ایکا جگ سے مٹا دیا نامو نشاں کفر ایکا جگ سے مٹا دیا یوں انتقام دوسرے کسی نے نہیں لیا نام یزید گالی بنایا ہون میں پڑھا کراؤں گا بیلکل میں ہون آج توں بعد راتی بھی پذیر آئی اچھی ہوئی ہے کہ آج تا بڑی چنگی ہوگا ہون میں پڑھا کراؤں گا انشاءاللہ اردو بھی پڑھاں گا آگے شیر پڑھنا توجہ ہو سار جس وقت سارگری 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 آگے بڑھایا حسین نے نبیوں سے پاؤں آگے بڑھایا حسین نے نبیوں سے اے دعوی ہے اے شیر دے وچ جڑا میں آکھ ہے نبیوں سے پاؤں آگے بڑھا آیا حسین نے تو اے دعوی ہے دعوی تاں ٹھیک ہوندہ ہے سچا ہوندہ ہے جو دلیل ہوئے تھا اے دعوی کیتا ہے دلیل پیش کران بڑی توجہ جتنے میرے بچے بیٹھے اللہ توڑی زندگی کرے تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے اس پیت گوھر کر تنہائیوں میں بھی بیٹھ کے اس پیت گوھر کر جو کام ہو نہ پا یا نبیوں سے عمر بھر ہے وہ ایک دن میں کر کے دکھایا حسین نے وہ ایک دن میں کر کے دکھایا حسین نے راضی ہو راضی ہو یہ دا مطلب ہے میں کسیدہ بھی پڑھ لینا ایک میں اور پڑھوں ارادہ ہے اچھا اے میں کچھ منگوں ہاں توڑے کوڑا اجازت ہے مانگ لہاں لے وے خلے بانی بھئی تھوڑے آکھیں ہی ماشاءاللہ جس لئے میں آکھیں رہا میں کچھ منگوں ہاں وہ لے وڑے وڑے چوپ ہو گئے جو دے پر خرشاہ ان چندہ منگو ہے نہیں اس کسیدے دے ویچہ میں ایک لفظ لیاندہ ہے ہونہ چاہی دے ہونا چاہی دے جو بیٹے ہونا چاہی دے ڈیمانڈ ہے وہ میری ڈیمانڈ ہے بھی انج ہونہ چاہی دے بھی سپیکر انج ہونہ چاہی دے جو میں انہو بول دا پہ میں نو کوئی بندہ آکے شاہ جی یہی میں مجلس پڑھو جو میں تو اسی نیاز بیگ پڑی شاہ جیوں میں مجلس پڑھو جو میں راتی بابو ساو پڑی اے ہونا چاہی دے تے میں اگر آخر آائیں گے ہونے چاہی دے تے تسری تائید کرزے فاتے میں آخر آکھاؤں گے نہ ہونے چاہی دے تے جو تسٹھا آنگا ہے نای نای تو غلط پیانا ہے نای نای شاہ جی تو غلط پیانا ہے تے میں نہیں ہونے چاہی دے تے پھر میرے چ میں رنک کو ہوئے تے پھر میں کسی شیای قوم کو لو چھے پھر میں ممگا ہی نہ گھارت گ расскاہ پھر میں کیا ممگنا ہے تنسل مانگوانا تغیر ہو جاؤ اچھا جی salavat پڑھو مانگوانا جی کس مانگوانا چندہ نہیں جیبانو آثنا پاہو چندہ میں نہیں مانگ دا ہونا چاہید ہے انجونا چاہید شیاں انجونا چاہید ہے زاکرنو ان جانا چاہی دیا مرین جانا چاہی تو میں نشان دی کرنا توسری اندوی پذیر آئی تائید کر سکتے ہو تو ٹھیک ایک نہ کر سکتے ہو تو میں آگا تو توجہ تو کاخ نہیں مانگ دہ میری گالے اتھے بار ہون چاہی دا میری گالے اتھے بار ہون چاہی دا میری گالے اتھے ہونا چاہید ہے نا کیوں میں سیدہ میں زاکھرہ میں توڑا مہمانا میں علیدہ مریدہ میں جھوٹ بولیا کہ دے نہیں تیت باہر توانو کرنا چاہید ہے پانجانال سچا دلوں پیار ہونا چاہید ہے دلوں پیار ہونا چاہید ہے پانجانال پیار کرنا چاہید ہے اوہ میں دستہ پیان میں کسے نو کیوں آکھا میں نے کڑی لوڑے جو میں ہے لے سننا دے بچہ نو آکھا اور گال سنو میری میں نے کڑی ضرورت ہے میں دیوبندیاں آکھا میں نے کڑی لوڑ میں ہے لے حدیثن میں اپنے پترہ نو آکھنا جڑے علیم و علی اللہ پڑھ دے جڑے والایت دے سکولوچ داخل ہو چکے بھائی جنہ نے داخلہ لیلے والایت دا انہوں نے دا ہی رائٹ پڑھن دا انہوں نے میک جتنے میرے بچے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو ماں پہ انہوں نے نصیب ہو وہ بھیرا واندے جوڑ سلامت رہن توڑیاں بہنہ نو خوشیہ نصیب ہو انہوں نے سیدہ دا ہاں پہ کرنا میں توانو مخاطبات توانو آدھا پیاں ہر وے لے آکھنا ہے پیر میرا غازی ہے اے بھی گل من دائیں پاک نمازی ہے من دیو من دیو ہر وے لے آکھنا ہے پیر میرا غازی ہے اے بھی گل من دائیں پاک نمازی ہے پاک نمازی ہے سچیں آنگولا ماں چے شمار ہونا چاہی دا سچیں آنگولا ماں چے شمار ہونا چاہی دا غازی دا مرید وفادار ہونا چاہی دا میری گلے اتے تھے بھر ہونا چاہی دا میری عادت نہیں چالی سال ویچھ میں آج تک نہیں بھی پچھے کو مولوی آگیا ہے تے میں آکھا جی جیڑی میں گل کر دا پیر مولوی دے سیرتے قرآن رکھو میں نہیں کھا دے آکھا میں آدھی ربائی دا خود ذمہ دا رہا میں اپنے قصیدے دا خود ذمہ دا رہا میں اپنی گفتگو دا خود ذمہ دا رہا میرے نال ڈریکٹ گل کرو تے میں آکھا جی جیڑا میں ان شیر پڑھ دا پیر آنگولا آ رکھو جی قیسر صاحب ملک دے سیرتے بھئی انتہ جرم کیے سنن کیوں آیا ہے بھئی آدھا ذمہ چوکتوں کسے دے سیرتے قرآن کیوں رکھنے میں گزارش کردہ پیان میرے اندر قوم دا دردے میں اپنے مذہب نال سچا ہاں میں مخلص ہاں میں اپنے مکتبہ فکر نال سچا ہاں میں مخلص ہاں میں منت کردہ پیان ایس وقت اشد ضرورت ہے شیعانِ حیدرِ قرار نو اور پاکستان نو اشد ضرورت ہے کوئی غالی نہ بنے کوئی نسہری نہ بنے کوئی مقصر نہ بنے سب علی دے شیعہ بن جاتے علی دی ولایت لکٹھے ہو جاؤ توجہ ہے اے چھوٹے موٹے اختلاف بانی نال بانی دا اختلاف مومنا دا بانی نال اخلاق اے کیوں کرے اس وقت تہلے سنت دا ساڑھے نال اتحاد ہے اللہ قائم دا ام رکھے اللہ تا زندگی ساڑھا اتحاد قائم رکھے تو سانو چاہیدہ ہے کہ انہوں بھی نہیں دخاونا چاہیدہ اس ممبر تے جو بھی تو اڈا کیدہ ہے جو بھی تو اڈا کیدہ ہے او بیٹھ کے چھ رکھو اس ممبر تے کامز کام جیڑا بندہ آوے کیونکہ ساڑھیا مجلس آنچ مسجد دے ویچ غیر مذہب نہیں جا سکدا حرم دے ویچ غیر مذہب نہیں جا سکدا واحد امام بارگاہ ہے جتے رکاوٹ نے ہندو بھی آ سکدا ہے عیسائی بھی آ سکدا ہے دوسرے مکتبہ فکر دے بھی آ سکدا ہے کچھ لے کے جاں انہوں ذمہ داری دا ثبوت دیونا چاہیدہ جیڑا پڑھا نہ لے انہوں ذمہ داری دا ثبوت دیونا چاہیدہ سنی سنائی گال نہ کرنے جیڑی سنے ہی وڈے زاکر کونوں چھوٹے ہوئی ہو ٹھوکی یہاں دے اگو اسی بدنام ہوئے جانے سمجھ آئیے ہاں باوا کرنا لے پتا تھا اس لئے لگتا ہے جیڑا ایف آئی آر ہو جاندی ہاں انہوں پتا لگ گیا جیڑا سوچ کے پہلے تولو پھر بولو ایسی گفتگو نہ کرو جن دن اللہ دل ازاری ہوئے تو میں اپنی قوم دے بچے ہیں بانی آنو ملک صاحب مومن آنو ملنگ آنو ایزے سیاد ایزے امام سیندہ مدہ خان ہتھ بن کے منت کردہ پیا مومن تے پانی کرو اتفاق منت کردہ پیا تو انہوں مشتاک یار تو انہوں کی پتا کہ مشتاک شاک منت کسے نو کردہ ہے تو کیوں کردہ ہے چلو آئی تھے تھا تسی منو زاکر دی ایسی اتنا جان دیو کام از کام بصیر پر جا کے اکاڑے جا کے تھا پچھو بھی میں کی ہاں تے میں پھر بھی منتیں کیتی جانا منتیں کیتی جانا تے تسی مان لاؤ مان لاؤ مومن تے پانی سارے کرو اتفاق مرت کردہ پیا تو انہوں مشتاک کس کال دیاں ممبر دا کج تاں میار ہونا چاہی دا ممبر دا کج تاں میار ہونا چاہی دا زاکر دا چنگا کردار ہونا چاہی دا میری گلے اتے تے بھار ہونا چاہی دا تائید ہوگی ہے تائید ہوگی ہے جس لئے چھٹا امام صادق اعلی محمد جس لئے چھوہ امام منع فرمان دے پہن کہ ساٹے ممبر تے بچیاں نو نا آمن دے بچیاں نو نا آمن دے پھر تسی بانی کیوں نہیں مندے پہن تے میری ہم انتا من لے سج لے امام دی تسی نہیں مننی علیہ باس اسکری نو ویکھا جے ان کے دے گیا ہے اور ویکھا جے کدے گیا ہے پھار ہو گیا بس ہے بڑاں دا حال ہے اس تو پہلے حضرت شاکت رضا نے یہ روایت پڑھی اس تو پہلے پڑھی انہیں نکل کی تھی ان دی وہ باچ گیا وہ فس گیا چونکہ توتے طرح جیڑی شاہدہ رٹہ ہے نا وہ رٹے آلائی گال فیروہ انہوں بھوٹ نہیں پہندی ذمہ دار بندہ لیاو با کردار بندہ لیاو جن دے تے انگل نہ اٹھے ازان آرہی سلوات پڑھو اس ممبر دا میار بلند کرو پڑے لکھے بندے دا انتخاب کرو بانی دی ذمہ داری بزرگ زاکر صدو جنہ نے تجربے حاصل کیتے ہیں جنہ نے اس ممبر دا تجربہ ہے بزرگا نو بلاؤ عالم دین او بلاؤ جڑا انتہا پسند نہ ہوئے عالم دین او بلاؤ جڑا تو اڑے عقیدیں خراب نہ کرے عالم دین او بلاؤ جڑا تو اڑے عقیدیں انو خراب نہ کرے اہل بیت نو اہل بیت رکھے اللہ نو اللہ رکھے توجہ ہے اے آپس ویچ پساد نہ پاؤ علی علیہ السلام دی روایت تسا تیسری جماعت جو پڑی ہونی ہے تے میں ہی پڑی تیسری جماعت ویچ وہ نہ کہہ کافر نو ڈھائی بیٹھا ہا علی تلوار اولاری کھلوتا ہا علی بیٹے تو انو نہیں پتا عرب سٹیٹ دے ویچ کوئی اے دشمنی نہیں ہے کہ انہیں میرے گھر تے قبضہ کر لے یا انہیں میری بہینڈ نو طلاق دے دیتی ہے یا انہیں بہینڈ تے سوکن پا دیتی ہے ساڑے والے تے اے جی اختلاف ہیں اے ہی دشمنی آئے عرب سٹیٹ ویچ جی دشمنی دی بنیاد ہے وہ ہے کسے والے ویخ کے تھکنا وہ کتاب جی غلط لکھیا ہے جو علی دے مو والے تھکیا توبہ نوز بیلہ خافر دی مجال نہیں آئی صرف علی دے چیرے والے کے سائیڈ تے تھکیا علی چھاڑ دیتا کیوں جی وہ چاند قدم اینج گئے چاند قدم اینج گئے چاند قدم اینج گئے دے واپس آئے صحابہ یاں نے بڑا رولا پیوے خوشی شکار ہتھی آیا علی چھاڑ دیتا حضور فرمایا انتظار کرو اندے ویچ بھی کوئی حکمت آئے تے اندہ نانسیو کافر دا عمر بن عبدو ود او کتاب آلے نہیں لکھیا چونکہ انہوں نے شبتہ ہی کوئی نہیں یہ جدے خوجی شیعان ہے نا تھیوری شیعان دی تے مننن سنیاں دا تے عربی اہلِ حدیثاں دی مش بزیر پورا لے ٹاکلا دیتا زندگی ہوئے اجازت ہے کبلا بھلا ہوئے مولا نادا سایا سلامت رکھے بڑے سینئر ذاکر ملک غلام جعفر تیار اوٹ بیٹھا ہے اچھا جی جا پنچھایا موڑا گلہ پکیاں نے سرکار گلہ پکیاں نے جیڑیاں میں کیتیاں نے جیڑیاں میں کیتیاں نے اے پکیاں جے اے لوے تے لیگ جے اے پتھر تے لیگ جے اے درو سنو اے درو سنو گلہ اے پکیاں ہمیں سرکار گلہ پکیاں ہمیں سرکار بے کے سون گھنو ہکوار گلہ پکیاں بہت مربانی لہنے ملک صاحب آگئے ہیں انہیں انہیں دے سیرتے قرآن رکھو واہ بھئی واہ کیا انصاف ہے بھئی پڑھ دا میں پیان تے قرآن سے انہیں دے سیرتے رکھو میں آج تاک نہیں ہے گا لیکن سینئر میرے ہیں انہیں دے اترام میرے تے واجب ہے لیکن میں نسیہ سمجھ کے اوہ بھی بڑا پیار کر دے بڑا حیاء کر دے اللہ انہیں دے نسلہ نو عباد رکھے گلہ پکیاں سرکار بے کے سون گھنو اکوار میں اپنے کسیدے دا خود ذمہ دارا میں اپنے شیر دا خود ذمہ دارا کسے دے سیرتے قرآن نہیں رکھنا ملک غلام جعفر تیار نہیں آدھا مشتاق شاہ نہیں آدھا ملک کیسر نہیں آدھا ایک لکھ تریویہ دار نو سنڈی نوی نبیان دا سلطان فرمین دا دنیا والے ہو سن لو بسم اللہ سلامت رہو نبیان دا سلطان فرمین دا پہ میں ہاں علم دا شے ایلی میرا دار ہے میری دھی ہے زہرہ میرا جگر ہے میری دھی ہے زہرہ میرا جگر ہے حسن حسین نیتا میرے حسن حسین نیتا میرے اوہین جنتہ دے سردار گلہ پکیانے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حب اللہ کل ایمان بے مہاندار حین علی زندگی یوہے جنہوں پانچتان نال پیار نہیں اندھے کلمے تیت بار نہیں اے کسی شیعہ نہیں کیا اے اہل سنت جملہ آیا اے انہاں کیا جنہوں پانچتان نال پیار نہیں اندھے کلمے تیت بار نہیں ویڈیو اندھی پی شباز پاکستان ملک علام جعفر تیار دی طرف ملک کیسر دی طرف سارے مومنان دی طرف بچیاں دی طرف میں اس سننی دا شکریہ دا کرنا جس نے ایسا جملہ کیا جڑا ورلڈ چھ مشہور ہوگی پوری دنیا تے مشہور جنہوں پانچتان نال پیار نہیں اندھے کلمے تیت بار نہیں شیعر میں پڑھنا فیصلہ تزا کرنا ہے پنجام والا نور رب نے آپ بنایا ہاں 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 بڑی میربانی جڑی گال میں کیتی ہے پنجام والا نور رب نے آپ بنایا تب اجھو کریا ہے پنجام والا نور رب نے آپ بنایا اوٹ تہ تہیر والا پرد چپایا اوٹ تہ تہیر والا پرد چپایا پرد چپایا اینا دیا شاہنا نیوڈیا اینا دیا شاہنا نیوڈیا نیوڈیا او اینا نال رب نو پیار گلان پکیانے نیوڈیا ایک میں تو انہوں اور گال سناؤں مان کن تو مولا فہاز آلی ان مولا جندہ جندہ میں مولا اندہ اندہ اے اہل سنت بھی مننے ہیں اے شیعہ بھی مننے ہیں اے غدیر علی گال اہل سنت وچ بھی ہے اور بریلوی اہل سنت جتنے ہن انہیں جتنے تصوف دی دنیا ہیں پیرے طریقت ریبرے شریعت او چاہے چشتیین چاہے قادریین چاہے نکیبیین چاہے گلڑے آلین چاہے بھاوہ صاحب آلین چاہے داتا علی حجویری آلین تصوف دی دنیا میں گھر گھر جا کے چھوٹے آستانے تولیتے وڈے آستانے تک میں خود جا کے تحقیق کی تیئے بھی علی دی ولایت دے متعلق توڑا کی خیال انہیں ایک ساڑا عقیدہ ہے اس وقت تاک کسے بندے دی قبر تے دیوہ نہیں بال سکدا جب تاکو بندہ ولائے تے علی دا قائل نہ ہوئے چونکہ میں ایک زمیدار گھرانج پیدا ہویا ذاکر میں روائیتی نہیں حادثاتی نہیں بقیدہ میں ذاکر ہوئے ہیں میں ملک جعفر تیار کولوی سکھے ہیں میں موچھالے کولوی سکھے ہیں میں کاری جان محمد کولوی کجھ سکھے ہیں میں ڈھکو صاحب کولوی سکھے ہیں میں ممی ڈیڈی نال سلام دو آئی نہیں گنڈیا میں آپ تو سینئر بندیاں کولوی کے اے تہذیب سکھئے ممبر تے کمیں آونا ہے مومنہ دے گھر کمیں جانا ہے مبانیا نال کمیں سلوک کرنا ہے مومنہ نال پیار کمیں کرنا ہے جو میں انہا بزرگان دست ہے میں انہا دا سبک آسل کیتے ہیں میں نوں ممی ڈیڈی نال غرض ہی کوئی نہیں اے میں تحقیقی تھی ہے ایک مندہ روائیتی زاکر ہے انہوں داد اس گلدی مل جان دیئے کیوں ہاں دا ہے میڈا پیو زاکر میڈا دادا زاکر میڈا پڑ دادا زاکر ملک صاحب آدنے میری ستمی پشت ہے مظلو چوتھی پشت ہے مظلوم دی مدہ خانی میں تا پہلا ہیاں تے اگاوی آخری ہیں اگے بھی آخری ہیں بیٹے ہیں میرا بھرا میری مجودگی چھ زاکر بن گیا اللہ ہون دی زندگی کرے میرے بیٹیاں میں چھو کوئی نہیں بنے گا چونکہ جیڑا محول پیدا کر دیتا ہے شیعہ قوم نے انہا شریف زاکر دا پتر زاکر نہیں بن دا اللہ ماہ ہاں اے او ہی چل دینے جیڑے مافیہ دنال فیٹ نے جیڑے مافیہ دنال فیٹ نے تو سیہ دسو اس بندے مافیا کنے ہیں ایک ٹاوٹ ہے جیڑا امپورٹ ایکسپورٹ دا کام کر دے پرابتی ڈیلر دا نہیں سمجھائی جی دلالی کمیشن ایجنٹ کوئی تا سمجھو ان دا مخالف ہاں جیڑے تیما لے آن دے نے گڑیاں لے آن دے نے پیٹے او زاکری کمزور نے نہ انہا دی سو رہے نہ انہا کل گو رہے اس واسطے او پیٹیاں دا سارا لے اندر ایک زاکر میں نے فون کی تا کہ میں چودہ دفعہ دا زوارہ مظلوم دا تسی میرا بھی لسٹ جنا رکھ ہے کہ جناب میں جلے لسٹ پیش کیتی بھی ہے بندے پیٹے رکھ دیں نے فون کی تا میں چودہ دفعہ دا زوارہ میں کہا شیمر ڈریکٹر سین دا زوارہ تے جنمی ہے گال کندے نا کر دے پیو میں کیڑا زاکرہ میرے نا گال کر دے پیو او پی جیڑے ارزخ نو مارے آئے شزادہ کاسمون دے پترہ نو مارے آئے شزادہ کاسم نے غازی پاس مارے کوئی اور جیڑے بنی آشم دے جوان سنو نا مارے نے انہا واسطے ایدی دی ایمبولینٹس آن گئی آن سنو بھی آپ دے آپ دے گھر لاشاں لے آو کو بھی تا ہوتھے ہی دفعہ اندے پہن تے رستے بھی دونے یا نیکی دا یا برائی دا جے تو زیارتاں حسین دیاں کر کے واپس آ کے تیرے چھ تبدیلی نہیں آئی تیری زیارت کوئی نہیں تو ہونا شمر دی زیارت کرن گیا ہے تیرے چھ تبدیلی آنے چاہیدی ہے تینو نمازی ہونا چاہید ہے تینو شیعہ نال پیار کرنا چاہید ہے تینو مسلک نال مخلص ہونا چاہید ہے تو ای ولیتی علی آنہ دھونگ رچا کے ای توانو خراب کر دے پہنے ای زاکر توجہ ہے کسی نو مقصر بنا دین دن کسی نو غالی بنا دین دن تسی علی دے شیعہ بنو علی دے محب بنو تو سیئے نا مگر کیوں لگ دے پہو ای نا تکیڑی وئی نازل ہون دیئے خدا دی قسم حیران ہو گیا مولانا آسمائل دی زندگی گزر گئی مناظرے کر دیا تاج و دین حیدری دی زندگی گزر گئی او چلا گیا ہون ازر حیدری بیٹھا ہے او مناظرے کردہ پہ ہے کہ ایسی نبی دی حک بیٹی مننے او چار من دن ساڑھا اختلاف ہے ایسی چار نو نہیں من دے اسی اکرومنے اصولے کافی شیعہ دی موت بر کتاب ہے ان دے چار دیئیں ثابت نے کی کرو گئے ان سارے جیئوں نے اوز دیا خبرہ میں تو انہوں دے رہے ہیں ان دے چار دیئیں شیعہ نے ثابت کر لیں گئے ایران دی کتاب ہے کیڑے پاسے جا لیے بولو تو سیئے اسلامیات بیئے دی جن ابھی یہ کیتا ہے بیئے دی اسلامیات وچو معاویہ دا وسیعت نامہ ہا جیڑا ایلیل بی بندہ ہا ایلیل بی وکیل او بیئے کر کے ہی ایلیل بی کردہ او پھر وسیعت نامہ پڑھ کے ڈگ مگاندہ سی معاویہ دے متعلق جیڑا ایمے کردہ سی او بیئے جو لنگ کے جاندہ او شباز شریف نے او سلیبستے وچوں نواز شریف نون لیگ نے او معاویہ دا وسیعت نامہ وچو کار دیتا ہے ان کی کرو گے قرآن عرف آخر قرآن وچ اجر رسالت ہے نا اللہ المودت فی القربا بس تو انو اہل بیتنا پیار کرنا چاہیتے ہیں تو انو محبت کرنی چاہیتی جتنی ہو سکے ود تو ود اپنیا منزلہ وداو اپنے عقیدے دا میار بلند کرو باقی کتابان دی بات چھڑ دے او کتابان لخیج رہی ہیں اور ساڑھے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے او دیتے تسی عمل نہیں کرنا ای ولیت تو انکاری ایک گھرا دسا خاص خاص خبرنا دا کھلا سا صرف رائے بینڈال او دیتے تحریر ایچ بھی کوئی نہیں او دیتے تقریر ایچ بھی کوئی نہیں او اندھے نے اے سنیا شیعہ نے کوڑوں حدیث بنائیے من کنتو مولا حفاظ علی ان مولا ای واقعی کوئی کوئی نہیں ہویا گللی کوئی نہیں ہوئی او بھی تو اڈے تساڈے تیسان ہویا انہا چو بندہ ایک ایسا ٹوٹیا جڑا عام نہیں انٹرنیشنل بندہ ہے تے میں تو دے جانا ملک صاحبی جان دن خانے والد ہے علاقے چا کبیر علی او تو دے ران علی مولانا تارک جمیل خاندانی بندہ زمیدار ہے انہیں نیٹ تے بیٹھے آکھ ہے بے جا کھا کھا بے جلدی بے جا انہیں نیٹ تے بیٹھے آکھ ہے اب من کن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اپنے مجمنوادہ پہ میں آپ کے چہرے پہ حیرانگی دیکھ رہا ہوں اوہ حیرانگی ہونا پہلی باری جو سنے آن تو انہیں ایک گزنال تو اڈی تائید کیتی ہے اے جو علی کو مولا کہتے ہیں شیعہ وہ سچ کہتے ہیں علی کو مولا کہنا چاہیے مولا کا مانا دوست نہیں ہے مولا کا مانا آقا ہے سردار ہے علی کو آقا بھی ماننا چاہیے سردار بھی مانا شیعہ سچ کہتے ہیں علی کو مولا سچ کہیں تو اڈی تائید کیتی وہ رائے وینڈ میں چکے تو انہوں پتہ ہے ساڑھے ذاکران دا ہر پاسے لنک تعلق ہندے اسے دو محرمی میں پڑھے نہ میں جاننا وہ اجتماعی دعا دے وچونہ خطارک جمیل گیٹ آٹ فرام دا اسی تینا دعا نہیں مانگن تیرا پڑھلا شیعہ والے جوک گیا ہون تو دعا نہیں مانگا ساگتا تو بجھو ہے انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانگا دا ایس محرم تو پہلے انہیں پھر ایک گل کر دیتی اہلِ بیت سے پیار نہ کرنا اہلِ بیت سے محبت نہ کرنا نفاق ہے کوفر ہے منافقت ہے اگر اہلِ بیت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو زمانے والے سن لو تارک جمیل شیعہ ہے تارک جمیل شیعہ ہے پہلے الیٹ دا ڈالا ٹردہا ہون شیعہ دا اعلان کیتا سوتے ہون نال ایک رینجر دا ڈالا بھی ٹردہا ہے ہون پتا لگیا جے والایت کنو ہاں دینے اہمیں والایتی گلیاں جنہیں ٹردے انہیں دا افاظت اگلے کر دینے بھی یہ والایت آلا توجہ ہے تو جیڑے ہون رہے گئے میں تارک جمیل دی منت کی دی میں خواہ جی میں آپ دیکھ زمیدار علاقے دے ویچ بیٹھاں بٹوں ہاں دی سٹیٹ ہے تو کسی دی برسی ہون دی ہے پیو دی مان دی تو لہٰذا تینو خطاب کرانا چند دین تے تسی خطاب کرسو انہیں فرمایا بھی جنہ میں نو دعا تو بجایا ہے او میرے مخالف نے تے جیڑے میرے نال لگ گئے انہیں نو لے کے ٹرسان تے جیڑے رہ گئے انہیں نو ٹھیک بھی میں کرسا میں نو آدھے ممبرہ تے انہیں خجل نہیں کرنا تسا اندر خانے کام میں میں سائم چشتی بھی کیتا ہے دیم اقبال اقبال بھی کیتا ہے دیم اقبال چٹان پڑا ہا انگوٹھا چھاپ دا دس خط نہیں کرسکتا شائر بڑا ہا شاہ نام کربلا لکھیا سا جس لئے او دروں آدھی ہے ہی نا ڈاک ملک ساہ پڑے لکھے بچے نو آدھا ڈاک نو ہی آئی اے ذرا لکھ دے گئے تساڑے پنڈا ویڈ شاہ نام کربلا پڑھ دیا محرم اچ بزرگ پنجابی پنجابی مرجنہ نو آدھی ہوئی ہوئی پڑھ دین ہر بندہ پنجابی پڑھ نہیں سکتا او دے چک شیر میں نو لبیا ہے دیم اقبال نو ہی بڑا شیاں کیا سی ساڑے والے آؤ اور سائم چشتی نو کیا سی انہیں کہا جو میں نسلان دا کام کر رہے آنا میں نو کرن دے انہیں پھر کتابہ لکھیا ایمان ابو طالب شہید ابن شہید عالب بطول وغیرہ وغیرہ یہ کتابہ لکھیاں بڑیاں بڑیاں تو دیم اقبال اللہ نو صدہ ہو گیا اللہ نو آدھا ہے تڑی دوزخ دی دیویں تا دے سکنا ہے ملک صاحب دیم اقبال اللہ نو پہ آدھا ہے تڑی دوزخ دی دیویں تا دے سکنا ہے تو ان اللہ لکل شہن قدیر ہے تو اکبر ہے تو رو پا سکنا ہے جہنم دا تڑی دوزخ دی دیویں تا دے سکنا ہے خطہ جنت دا زینب دے ویر دا ہے خطہ جنت دا زینب دے ویر دا ہے ہون میں چکے سیدہ منت کرنا جیڑے اک تارک جمیل دے مخالف ہوئے کھلو تین اونا بھرامانو جیڑی گال کردہ پہاں بڑی توجہ نال سننے یہ منت نال آدہ پہاں کیوں پہا بھلنا اے خمد مدان نو کیوں پہا بھلنا اے خمد مدان نو سون نبی دے آخری علان نو سونے نبی دے آخری علان نو نبی نال کر کے تو ٹھگیاں ہاں نبی نال کر کے تو ٹھگیاں اوکی میں لنگ سے پھول تو پار گلہ ہاں پکے آنے مولا تیری کیا بات ہے علی نفس پیمبر ہے مالک ممبر ہے اللہ دا مظہر ہے خاجہ کمبر ہے کعب دا گورے بطول دا شور ہے اسنین دا باب ہے نبی دا وسیعہ نبی دا دماد ہے ابو طالب دا گھر دی رونک جبریل دا استاد میرے سنیاں بھی راوان دا چوتھا خلیفہ آشیاں دا پہلا امام علی تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے رزق خدا آدھا لنگر تیرا رزق خدا آدھا لنگر تیرا کھن تیو کج آنا یا لی تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے شما اسلام دے کعب دی آج بج گئی شام وچالے ماسوم میتے دیتھا رسیاں وچ کھلے ہر مستور دے مولا تیری کیا بات ہے مولا تیری کیا بات ہے آج بج گئی شام وچالے ماسوم میتے دیتھا رسیاں وچ کھلے ہر مستور دے آج بزرگ بیٹھے ہو پرانے آزادار بیٹھے ہو ایک وین عجیب رباب کی تا آتے کھول کے سر دے والے میڈا مک گیا آخری دنیا تے آج رشتہ سیدہ بلا ہوئے حسین دے سینے دا تاویز ٹور گئی دنیا تو پاکان دی پاک دائی دی آواز آئیے سجاد پانی گھنہ میں سکینہ کو گھسل دے ونے میراتے تو اڈا چہو تھا امام یزید کو لا کیا دائیں میری بہن مار گئیے مینو گھسل جو گا پانی دے اللہ لانت کرے آدھائے میرے نال وادہ کرتے نا دیل نا پانی توں پیمین نا تیریاں بہنا تے پھوپیاں پیمین میرا امام آدھائے میں وادہ کردہ نا پیسانا میریاں پھوپیاں پیسے مینو کٹھا تینا دینا پانی دیو پانی لے کے آئے جنابے فضا دیئے میں پانی جدہ لے کے گھسل دے ون دائرہ دا کیتا ہے سکینہ دے موہ تے پانی پاون لگیئے تسے لاب کھولین تے میں کان لائے تسکینہ دی پیمین نا پانی پانی موہ میں دے تھے تے میں تسے پیو دی دیاں میڈا بابا ترے آئے دنیا تو موہ تسی ٹر دے کارڈی زندگی ہوئے کارڈا بھلا ہوئے کارڈی آنسلان دی خیر ہوئے کفن نہیں ملیا وہ چولے نال ہتھاں چاہتھ کڑیاں ہتھ کڑیاں لے بازوں آتے بہن کچھ آئے ہماری نور دی لتھیے پچھے سکاؤں نے آوازان دے سنجان میں تیرا بابا حسین بات پتو پچھے تو کونے آواز آئے میں تیرا ویر علی اکبر آن جدہ تیسری اس تی کو لو پچھے آئے ہنے آکھے سکینہ میں کو مل میں تیرا چاچا اب آسان سکینہ دے کفن دے باندھ کھل گئنے آوازان دے تے کتاں مل ساں جدہ ماشر آسے پیو میں دے دے نالے ہاتھ رکھ کے تیدے آن کدما تے سنوے ساں شام دا ایک ہاتھ میں چلا شا یلیا سگردہ تے بے ہاتھ میں چھو ونگرے والے جیڑا شامیہ میں کونخون سڈیتائیں میڈا ہونتائیں چولا آوازان دے جھن کانجل دی رہیا میرے چھٹا مانوالا کوئی نا ہاتھ میں چھٹا مانوالا کوئی نا